سر جیب وکالی بران خان صاحب آپ نے ٹی وی کے اوپر خطاب کیا ہے کہ سعودی عرب ہمیں ڈالر دے رہے ہیں اور وہ اسے جو ہے نا میں خوشکمری آپ نے دیئے کہ مہنگائی ہو تو سر ڈالر آپ رکھیں اپنے پاس تو کم سے کم اگر آپ مہنگائی کر رہے ہیں یہ جو مزدور کھڑے ہیں جس کی سات سو رویہ ڈیلی اجرت ہے آپ ان کی اجرت پندرہ سو رویہ کرنے ہی ہوں اور جو فیکٹری کا مزدور ہے اس کی چاریس ازار کم سے کم تنکا ہو تاکہ مہنگائی ہو میرے جیب میں بھی مزدوری مصدر تیسے ہو کہ میں اپنا جا کے راشن خرید رہا ہوں نہیں تو سات سو رویہ میں میں پندرہ سو کا راشن کیسے خرید ہوں گا اب بجائے کہ میں دکاندار کے ساتھ لڑوں یا میں چور یہ ڈاکو ڈاکے ماروں لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ چور ڈاکو آپ پکڑ رہے ہو آپ چور ڈاکو پکڑ نہیں رہے چور ڈاکو کی بنیاد رکھ رہے ہو میری ساسوں میں کمار ہوں آج میں نے راشن لینا ہے چھ سات افراد میرے گھر کے کھانے والے ہیں تو میں ساسوں میں پندرہ سو کا راشن کیسے لوں گا یا تو آپ مجھے کوئی ٹوٹ کا بتا دیں ٹھیک ہے گاڑیاں اپنے وزیراعظم آؤس کی بیچی ہیں اچھی بات ہے بیچی ہیں تو اس کے بعد کیا آپ کے وزیر رکشوں ہو چنگچی جو چنگچی پہ پھر رہے ہیں پرسوں کی بات ہے یہ عمران اسماعیل سکر پہ افتدا کر رہے ہیں سولہ گاڑی ہیں جن کے ساتھ پروٹوکول کی تو میرے اوپر سفتی کیوں ہے آپ کو ووٹ دینے کے لیے کہ ہم لوگوں نے چور ڈاکو کو ہٹا کے جن کو آپ کہتے تھے بہت بڑے بدماج ہیں اب بدماج تو چلے گئے عمران خان صاحب آگئے فیڈیو کی اکھومت ہے تو اب میرے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں خبریں ہی ہیں خبروں میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کہ کس ٹیم ہمارے لیے کچھ جو لوگ کھڑے ہیں غریب بروزگاری ہیں پہلے یہ لوگ اس ٹیم در چلے جاتے تھے کام دندے پہ کوئی بھی نہیں لے کے جا رہا ہے جس سے بات کرتے ہو کہتے ہیں مہنگائی ہے سیمٹ مہنگا ہوا بڑا ہیٹیں مہنگی ہیں بٹھے ہیں بند کر رہے تھے ان کا بھی بیڑا گرہ کا آپ نے کیا ہے وہ لوگ بھی آئیں گے شہروں میں جب مزدوری نہیں ملے گی تو رات کو کیا دن کو کیا چھوڑیے ڈاکے عام ہو جائیں گے تو آپ ڈاکو پکڑ نہیں رہے ڈاکو پیدا کر رہے ہو ڈاکو بنا رہے ہو تو خدا کے لیے بس کر دیں عمران خان صاحب اینڈ ہو گیا عوام کا عوام پریشان ہوگی جب سے آپ آئیں صحیح ہے آپ نے کہا جی ساٹھ دن میں سو دن میں کچھ نہیں ہو سکتا اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا مہنگائی تو آپ نے کر دی چھوڑوں ڈاکو کو بھی آپ نے پکڑ لیا ساٹھ سال میں پہلی دفعہ آپ لوگ حکمرانوں کو پکڑ رہے ہو جیلوں میں ڈال رہے ہو اتنا کچھ آپ نے کر لیا تو ان کے لیے بھی کچھ کرو یہ نہ ہو کہ لوگ سڑکوں پی آئیں اور اپنے اوپر تیل ڈال کے اور آپ کی نظر ہو جائیں اس طرح سے نہ کہیں کہ ہم سو دن کا آپ سے نہیں پوچھ سکتے ایک منٹ کی بھی آپ کے دور خلافت جو اینہ آخرت کی یہ آپ کی غلط قیمی ہے کہ سو دن کوئی بات ہی نہ کرے سردی آگئی ہے میرے بچے کو گرم کپڑے کی ضرورت ہے میں سات سو رفے میں کپڑے اس کے لوں یہ اپنا راشن پورا کروں یہ دیکھیں مران خان صاحب خدا کے لیے بس کر دیں نہیں کہنا اگر واقعی میں محشت تباہ ہو گئی ہے مہنگائی ہو رہی ہے یہ اپنا اسمبلی کا ٹائٹینے کی چھوٹا کر لیں یہ آپ نے اتنے وزیر دن با دن بزارتیں بڑھ رہی ہیں تو یہ فری میں کام تو نہیں کریں گے دو چار وزیر رکھ لیں کام والے باقی فارق کر دیں اور یہ پروٹوکول جو بیلی کے آپ نے وہ رات کو وہ بھی ریٹ بڑھا گئی ٹھیک ہے اور دوسری ایک بات اور ہم لوگ تیارے سیول نا فرمانی کے لیے آئیں اور ہمیں لیڈ کریں آپ نے کہا تھا نہ اہل حکمران ہوگا اور اس کی غلطیوں کا خمیادہ عوام مکتے کی مہنگائی ہوگی تو اب کیا ہے مہنگائی ہے اور نہ اہل حکمران ہے بس ہوگی عمران خان صاحب آپ اگر ہمارے لیے کوئی غام نہیں کر سکتے آئیں ایک پریس کانتنس کریں اور کہیں عوامت ہے کہ میں نے آپ سے چھوٹ بولا تھا صرف بوٹ لینے کے لیے میں بھی ویسے ہی ہوں جیسا نواز شریف ہے جیسا زرداری ہے یا جیسی دوسری بارڈی لیکن وہ کروڑ درجے آپ سے بہتر سی ہم خوش آدے مدرور خوش آدے ہیں آپ بھی بہت مہربانی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور احتجاج کریں یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ آپ لوگ چھوپ رہو گے اور آپ کے لیے کچھ اچھا ہو جائے گا یہ انہی لوگوں کے لیے اچھا ہوگا جو پہلے بھی مالدار تھے آج بھی مالدار اور مالدار ہوں گے دو دو تین دلکھ روڑ کی گاڑیوں میں یہ پھرتے ہیں پہلے ہی ہمارے بیج میں دکانوں بھی آتے دیں ہمیں بوٹ دیں یہی ایک ذریعہ ہے تو یہ پیغام میرا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ کی بہت مہربانی میرا کوئی فائدہ نہیں ہے ذاتی میں جذباتی ہو رہا ہوں میرا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا جدر آپ لوگ پسو گے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں لیکن نکلو گے تو کچھ بنے گا کیا آپ لوگ نکل رہے ہو میرے ساتھ آپ بلند کر کے کہیں نکل رہے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ